اسلام علیکم ناظرین تو بس واہ واہ سب لوگ کہے اٹھیں گے تو دم پخت ایک ایسی ڈیش ہے جس کو آپ فلی انجوائی کرنا چاہیں گے اس کے ساتھ اور کوئی کھانے بنانے کی ضرورت نہیں ہلکی بھلکی سی کوئی ایک سائب ڈیش بنا لیجیے جناب تو میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ دم پخت بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں نے اپنے سامنے ساری رکھی ہوئی ہے آپ دیکھئے سب سے پہلے آپ کو اچھی قسم کا گوشت چاہیے میں مٹر استعمال کرتی ہوں اور اس کے ساتھ اگر تھوڑی سی فیٹ مل جائے تو ویل انڈ گوڈ ایک کلو آپ کو اچھی دہی چاہیے آدھا کلو پیاس کٹا ہوا آدھا کلو سے زیادہ مٹر اس کے دانے نکال لیجیے دو چھمچ گھی کے اور چار یا پانچ اگر چھوٹے سائز کے ہوں تو چھے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ چیزیں ہو گئی سبزیاں اس کے علاوہ بیس سے پچیس لال مرچے ایک ٹی سپون ہلدی پاورڈر ادھا کلسن کی پیسٹ دو ٹی سپون اور دو ڈھائی ٹی سپون نمک یہ میرے پاس راک سالٹ ہے اس لئے آپ کو یہ پنک نظر آ رہا ہوگا میں راک سالٹ جی تو میں آپ کو ایک سیکرٹ بتاؤں کہ میں جو ہوں دم پخت وہ پکاتی ہوں مٹی کی ہنڈی میں آپ اگر کہیں گے کہ اس کو پریشر ککر میں کیوں نہیں پکاتی تو میں آپ کو یہ گارنٹی سے بتا سکتی ہوں کہ مٹی کی ہنڈی کا پکا ہوا دم پخت اور پریشر ککر کا پکا ہوا دم پخت زمین اسمان کا ذائقے میں اور خشبو میں فرق ہوتا ہے اس لئے دم پخت کے لئے خاص طور پر میں میں نے ہی مٹی کی ایک بڑی سی کھلی سی ہنڈی رکھی بھی ہے اس کو اب ہم لیتے ہیں اب میں اس میں گھی ڈالتی ہوں اچھا میں ایک بات بتاؤں کہ آپ نے لینا گھی ہے آپ نے اس میں تیل نہیں ڈالنا یہ ایک میں آپ کو سیکرٹ بتا رہی ہوں اس کے بعد یہ آدھا کلو پیاز کٹا ہوا آپ اس میں ڈال دیں اچھا جی آلو ڈال دیں آلو کوشش کریں کہ سارے ایک ہی سائز کے آپ لیں چھوٹے آلو ویسے بھی ٹیسٹی ہوتے ہیں یہ آپ نے آلو ڈال دیے جی اور یہ ہے ہمارے پاس گوشت ٹھیک اب آپ نے مٹر ڈال دیے ٹھیک یہ پچیس ادد آپ نے مرچیں ڈال دیں یہ ایک ٹیٹ سپون ہلدی ڈال دیں یہ ادھا کلسن کی پیسٹ ڈال دی ٹھیک ہے اور جی یہ اس میں دو سے ڈھائی ٹی سپون میں نے نمک کے ڈال دیں یہ جناب جی ہم نے سارے اس میں مکس کر دیا اب آپ نے اس میں ایک کلو دہی ڈالنی ہے ٹھیک ضرور ہی نہیں کہ اس کو پھینٹ کے ڈالیں اچھا میں تو ہمیشہ کونڑے کی دہی اسے استعمال کرتی ہوں اب لیتے ہیں یہ ڈھکنا اور اگر ڈھکنا ایسا ہے جس میں اس سے آپ دیکھیں کہ سٹیم بار نکلے گی تو آپ یہاں پہ نہ آٹے سے اس کو سیل کر دیں ٹھیک ہے تو اب اس کو میں رکھتی ہوں چولے کے اوپر جی چولے کے اوپر میں نے ہانڈی کو رکھ دیا اور تقریباً اس کو ایک گھنٹہ لگے گا پکنے میں شروع میں آپ نے کوئی دس منٹ آنچ کو تیز رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے آنچ کو میڈیم کر دینا ہے اور ہانڈی کے لیے چمچ جو چلانا ہے آپ نے لکنی کا چمچ چلانا ہے اس میں گوشت گل چکا ہوگا آلو گل گئے ہوں گے آلو کے اندر گوشت کا زائکہ رچ چکا ہوگا اور پھر جب یہ تھوڑا سا اس میں کیا کہنا چاہیے گریوی رہ جائے پھر اس کو ہم بھونیں گے حتی کہ اس کے اوپر گھیت تہرنے لگے جو ہم نے ڈالا تھا تو it is done جی تو دمپک تو پکتے ہوئے ایک گھنٹے سے کچھ زیادہ ہو چکا ہے اب اس کا ہم ڈپنا اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک پہنچا ہے جی دیکھیں ذرا اب اس میں دہی نے اپنا پانی چھوڑا ہوا ہے گوشت نے اپنا پانی چھوڑا ہوا ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے اور اس کے بعد ہی جب اوپر نکل کے آ جائے گا تو پھر ہم اس کو ڈی شوق کریں گے ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو دکھانا تھا کہ ایک سوا گھنٹے بعد جب آپ ڈھکنا اٹھائیں گے تو اس کی شکل ایسی ہوگی تھوڑی واٹری واٹری ٹھیک ہے جی تو ناظرین کوئی تقریباً سوا گھنٹا پکنے کے بعد میں نے جب اپنے دم پک کا ڈھکنا اٹھایا جو کہ میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا تو اس میں دہی نے پانی چھوڑا ہوا تھا گوشت نے پانی چھوڑا ہوا تھا اس کے بعد پھر میں نے اس کو مزید پکایا اب دیکھتے ہیں کہ کس حد تک پہنچا ہے ٹھیک ہے کافی حد تک پانی ڈرائی ہو چکا ہے یہ دیکھئے گوشت بلکل گل گیا ہوئے گوشت بلکل گل گیا ہوئے آلو میں آپ چھوڑی ڈال کے دیکھیں آلو بھی گل چکے ہیں اور اس کو اب ہم تھوڑا سا اور پکائیں گے یہ جناب اس کو ہم دیکھیں خوش کر رہے ہیں میں نے اب اس کو اس چمش سے کرنا شروع کر دیا کیونکہ ڈوئی کے ساتھ جو ہے نا وہ میں سالنڈ نہیں نکال سکتی مجھے بہت مشکل لگتا ہے یہ جناب اس کو تھوڑا سا ہم نے اور خوش کرنا ہے گھی دیکھیں اوپر تہر کے آ رہا ہے اب اس کو آپ ہلکا سا پکائیں اور ایک چیز بتاؤں کہ ہنڈی میں کافی دیر تک چیز پکتی رہتی ہے جب آپ چلا بند بھی کر دیتے ہیں تو ہنڈی میں چیز پکتی رہتی ہے گھی اوپر آ رہا ہے اچھی طرح گھی اوپر آ جائے گا اس کی شکل اتنی خوبصورت ہو جائے گی یہ دیکھئے دمپ جو ہے ہمارا تیار ہو گیا ہے آل موسٹ اب اس کو صرف اور صرف ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا پکانا ہے تاکہ گھی تہر کے اوپر آ جائے ٹھیک ہے؟ تو ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو بریک دیتے ہیں تاکہ یہ اچھا ایک اور چیز بتاؤں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس سٹیج پہ جب بھنائی والی سٹیج جائے اس کو ایک دیکھچے میں بھی نکال سکتے ہیں کیونکہ ہنڈی میں بھنائی کرنا ذرا مشکل گام ہے ٹھیک ہے؟ تو ہو سکتے اس کو بھی دیکھچے میں نکالوں جی تو اب اس سٹیج پہ میں نے اس کو ہنڈی میں سے نکال کے پتیلے میں ڈال لیا ہے کیونکہ ہنڈی میں زرا بھنائی مشکل ہوتی ہے نیچے سے لگلے کا ڈال ہوتا ہے اور جب یہ اچھی طرح گل گیا ہے اور اب اس کو کتیلے میں نکال ہے اب اس سٹیج پہ آپ اس کا نمک چکھ لیں پوفیکٹ میں نے ڈھائی چمچ ڈالے تھے بلکل پوفیکٹ نمک ہے مرچیں بھی بہت مزیدار ہیں چونکہ چربی والا گوشت تھا چربی کھل چکی ہے اور میرے میاں کو اس کی خشبوئی بہت پسند آئے گی چربی والی خشبوٹ اب دیکھیں میمانوں کو کیسی لگتی ہے تو اب اس کو گھی جب اوپر آ رہا ہے تو میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں ڈش میں ڈش کو میں ایسے رکھتی ہوں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح دیکھ سکے دامپخت تیار ہے بس میں اتنا آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ اس کی اپیرنس دیکھ سکیں اس کی شکل دیکھ سکیں آپ نے دیکھا کتنی آسان ریسپی ہے لیکن اتنی زبردست ریسپی ہے جب آپ اس کو اچھی طرح بنائیں گے تو مہمان کہہ اٹھیں گے واہ اور آپ کی فیملی کہے گی واہ واہ آج تو مزہ آگیا شور وائس میں بلکل نہیں ہونا چاہیے گریوی ہونی چاہیے گھی اوپر نظر آنا چاہیے اس کی چمک ہوتی ہے گھی بھی ہماری باڈی کے لیے جسپ کے لیے جوڑوں کے لیے بہت ضروری ہے اس کو کم کریں لیکن زندگی میں سے امیٹ نہ کریں اور اس سٹیج پہ میں آپ کو چاہتیوں کے آسان آسان ریسپیز بتاؤں اب زندگی کا میرا فامولہ یہ ہے کہ زندگی میں آسانی سے جو کام کرسکیں وہ کریں اور اٹینشن نہ لیں اور زندگی کو خوبصورت بنائیں انجوئے کریں ٹھیک ہے جوانی میں بہت محنت کریں بہت محنت کریں لیٹر نیج میں آپ انجوئے کریں تینکیو ویری مچ یہ تھی ہماری آج کی ڈش دمپخت جو آپ کو میں نے بتائیے اپنی فیملی کی فیورٹ ڈش آپ کو یقیناً بہت اچھی لگنی ہوگی اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں آئندہ کسی اور مئنی ڈش کے ساتھ انجوئے کریں آپ تینکیو اللہ حافظ جی تو آج ہمارے گھر میں دمپخت کی دعوت ہے ٹیبل میں نے لے کر دی ہوئی ہے کچھ مہمان آرہے ہیں فرنڈز آرہے ہیں کوئی ان فارمل دعوت ہے کوئی فارمل دعوت نہیں ہے دمپخت بنایا میں نے چکن کڑائی ہوگی اور ماش کی دال سیلڈ ہوگا ساتھ اور مین ڈش جو ہے وہ دمپخت ہے اور دمپخت کو سب انجوئے کریں گے چکن کڑائی بس ایسی ہی میں نے ساتھ رکھ دی ہے موسیقی 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 موسیقی